بسم اللہ الرحمن الرحیم سلامیک انمول موتی کے ناظرین اسلام علیکم ایک گاؤں میں ایک صاحب کا اپنی بیوی کے سامنے جھگڑا ہو گیا ابھی جھگڑا ختم نہ ہوا تھا کہ اسی دوران ان کا مہمان آ گیا خامن نے اسے بیٹھک میں بٹھا دیا اور بیوی سے کہا کہ رشتے دار مہمان آیا ہے اس کے لیے کھانا بناو وہ غصے میں تھی کہنے لگی نہ تمہارے لیے کھانا ہے اور نہ ہی تمہارے مہمان کے لیے وہ بڑا پرشان ہوا کہ لڑائی تو ہماری اپنی ہے اگر رشتے دار کو پتا چل گیا تو خاموخہ کی باتیں ہوں گی لہٰذا خموشی سے آ کر مہمان کے پاس بیٹھ گیا اتنے میں سے خیال آیا کہ چلو بیوی اگر روٹی نہیں پکاتی تو سامنے والے میرے ہمسائے بہت اچھے ہیں خاندان والی بات ہے میں انہیں ایک مہمان کا کھانا پکانے کے لیے کہہ دیتا ہوں چنانچہ وہ ان کے پاس گیا اور کہنے لگا میرے بیوی کی طبیعت خراب ہے لہٰذا آپ ہمارے مہمان کے لیے کھانا بنا دیجئے انہوں نے کہا آپ جتنے آدمیوں کا کہیں گے بنا دیتے ہیں وہ مطمن ہو کر مہمان کے پاس آ کر بیٹھ گیا مہمان کو کم از کم کھانا تو مل جائے گا جس سے عزت بھی بچ جائے گی تھوڑی دیر کے بعد مہمان نے کہا ذرا تھنڈا پانی تو لا دیجئے وہ اٹھا اور کہا کہ گھڑے کا تھنڈا پانی لا دیتا ہوں اندر گیا تو دیکھا کہ بیوی زارو کتا رو رہی ہے وہ بڑا حیران ہوا اور بیوی سے پوچھا کہ کیا بات ہے بیوی نے پہلے سے بھی زیادہ رونا شروع کر دیا اور کہنے لگی بس آپ مجھے معاف کر دیجئے وہ سمجھ گیا کہ کوئی وجہ ضرور ہے شوہر نے دوبارہ پوچھا کہ بتاؤ کیوں رو رہی ہو اس نے کہا کہ پہلے مجھے معاف کر دیں پھر میں آپ کو بات سناوں گی خیار شوہر نے کہہ دیا کہ جلوڑائی جھگڑا ہوا ہے میں نے وہ دل سے نکال دیا ہے اور آپ کو معاف کر دیا ہے کہنے لگی جب آپ نے آ کر مہمان کے بارے میں بتایا اور میں نے کہہ دیا کہ نہ تمہارے لیے کچھ پکے گا اور نہ ہی تمہارے مہمان کے لیے اس کے بعد آپ چلے گے مگر میں نے پھر سوچا کہ لڑائی تو میری اور آپ کی ہے یہ مہمان رشتے دار ہمیں اس کے سامنے یہ پولننگ کھولنا چاہیے چنانچہ میں اٹھے کے کھانا بناتی ہوں جب میں کیچن میں گئی تو میں نے دیکھا کہ جس بوری میں ہمارا آٹا پڑا ہوا تھا ایک سفید پوش آدمی اس بوری میں سے کچھ آٹا نکا رہا تھا میں یہ منظر دیکھ کر سہم گئی وہ مجھے کہنے لگا اے خاتون پرشان نہ ہو یہ تمہارے مہمان کا حصہ ہے جو تمہارے آٹے میں شامل تھا اب چونکہ یہ ہمسائے کے گھر میں پکنا ہے اس لئے وہی آٹا لینے کے لئے آیا ہوں یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی مہمان بعد میں آتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ اس کا رزق پہلے دے دیتے ہیں جس گھر میں مہمان آتے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس گھر سے محبت کرتے ہیں ہمیں اپنے گھر آئے مہمان کی عزت کرنے چاہیے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں مہمانوں کو کھانا کھلائے جاتا ہے وہاں خیر یعنی رزق برکت اور بھلائی اتنی تیزی سے پہنچتی ہے جتنی تیزی سے چھوری بھی اونٹ کے کوہان کی طرف نہیں پہنچتی بے شک